ایک فیملی میمبر موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ سارا معاملہ کیا تھا اسلام علیکم جی جی وانی کے مطلعہ آپ کا کیا رشتہ تھا مقتولہ سے مری بان یہ تھی آپ کی سگی بان جی کیا معاملہ کیا تھا اس کے ساتھ جو ظلم ہوا یقیناً ناقابل فراموش ہے ہاں وہ اسی طرح تھا کہ وہ غالباً کوئی تین سال پہلے اس نے جو انا اپنی پساند کی شادی کی تھی ٹھیک ہے تو ابھی جو ان لوگوں نے مل کر اس کا غلط دبایا کس نے اس کے سسرال والوں نے اس کے سسرال والوں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہیں وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے غیر ہے غیر محلے دار ہیں برادری والوں محلے دار نہیں ہے وہ ادھر سے تقریباً تین چار کلومیٹر دو ساتھ گو ہیں دوڑی آپ کے بان جی کی عمر کیا تھی بائیس تیس کا لگ بگ ہوگو تو شادی ہوئی بچے بھی ہیں اس کے جی اس کے بچے ہیں ایک ان کا بیٹا ہے وہ تقریباً ساڑھے پانچ چھے ماں کا تقریباً وہ ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے اچھا اس طرح آپ لوگوں سے کبھی ملیں کیونکہ انہوں نے لوگ محلے کیوں نہیں ہمارے ان کے ساتھ کوئی ایسا لیند نے نہیں تھا ملاقات کبھی ملاقات بھی نہیں کبھی والدہ کو فون نہیں کیا انہوں نے نہیں کوئی ایسا محلے تو پھر آپ لوگوں کو اطلاع کیسے ملیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے یہ جو ہمارے دو بندے تھے نا ذلفکار اور ایک اس کے ساتھ عرشت یہ ادھر سے گزرے تھے تو انہوں نے یہ سارا معجرہ دیکھا اور اس کے بعد کیا دیکھا تھا انہوں نے یہ دیکھا کہ دو بندے جو اپنا سناولا ریاز اور دوسرا ایک عامر انہوں نے اس کو نا قتل کر دیا مار دیا تشدد کر کے کس چیز سے تشدد کیا ہے گلا دبایا ہوں نے اس سے پہلے بھی اس پہ تشدد ہوتا تھا ظاہرہ جب آپ دوبارہ ملے اس کے جنازے پہ اب آپ گئے ہوں گے اس کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے آپ لوگوں نے ریکاور کیا ہوگا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ پہلے بھی یہ سب ہوتا تھا تو ہم نے کہے تھے ڈیڈ باڈی ہم نے جب وہ سارا عادثہ ہوا تو پولیس کے ساتھ جو ڈیڈ باڈی ہم نے ریسیو کی اور بعد میں ہم ادھر لے اور اس کو دفنائے گا ڈیڈ باڈی پہ زیادہ زخموں کے نشانتے اس کے جو ہے نا زخموں کے نشانتے ریزن بہائنڈ تشدد کے کوئی خاص کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس سے لف مہرچ کر کے چلی گئی کی کیا کوئی جہیز کا معاملہ تھا یا کوئی شک و شباہت کا معاملہ تھا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا چاہتے کہ آپ لوگ صلح کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم صلح نہیں ہم یہ کہتے ہیں قانون سے کہ جو گنے گار ہے اس کو اس چیز کی زیادہ سے زیادہ اور کڑی سزا ملنی چاہیے اس کی ظاہر ہے تین سو دو میں تو پھانسی ہے سزا یا لائف امپزیمنٹ ہے چھے وہ تو پھر جو قانون کہتا ہے اس کے تیاتے سزا ہونی چاہیے سزا ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ملزمان میں کتنے لوگ شامل ہیں یہ جو ہنا پانچ لوگ ہیں جن میں تین کا تو ہمیں علم ہو چکا اور دو جو باقی ناملوم ہیں خواتین بھی شامل ہیں نہیں خواتین نہیں ہیں دو مردی ہیں وہ بھی ان کی جانب سے کوئی آپ پر پریشر ڈال رہا ہے صلاح کا یا آپ سے ملنا چاہ رہا ہے ایک دو دفعہ بس ایسے ایک دو لوگوں کے ساتھ میرے پاس میں سے پہنچا ہے کہ بھئی آپ یہ جو ہنا اس سے تھوڑا سا پیچھے آٹھ جائیں یا آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا تھریڈ دے رہے ہیں اچھا جو کسی کو قتل کر سکتا ہے وہ ظاہر دھمکیاں بھی دے گا اچھا مجھے یہ بتائیے گا اور بہن بھائی بھی ہیں والدہ کوئی ہیں shallافر in sağ بہنیں چھیک ہے اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو گونگا اور بہرہ rotation اللہ اللہ ظلم پہ ظلم اور ان کا کوئی وارث نہیں ہے جو وارث ہے ابھی بہتا وہ نہ بول سکتے نہ سن سکتے ہیں وہ ان کی بہنیں اور والدہ کا ہوں ہیں ان کی باقی بہنیں اس کی باقی دو جو بہنیں ان کی شادی ہو گئی ہیں ایک اور ہے تو ایک ابھی تک انمیرڈ ہے اور وہ یہاں ہے نہیں وہ ابھی در ان کا گھار تو ادھر ہے مگر وہ اپنی والدہ اور وہ چھوٹی گئی ہوئی ہیں اپنی سسٹر کے پاس ملنے کے لئے چلے آپ لوگ اپنے کیس پر سٹینڈ کیجئے گا اور اس کو ضرور کیفر کردار تک پہنچایا جاں جو مرضی ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے ہم جو ان اس کے پیچھے ہیں جتنا ہو سکے میں خود دے کہ ملازم بندہ ہوں اور جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے تقریب انہیں ایک ماں سے میں گھار پہ بیٹھا ہوں میں سمجھتا ہوں اسی چکر میں کہ تاکہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہاں چلے اللہ آپ کو اس کا عجل دے فیملی بے بس ہے مدعی باپ بنتا یا بھائی بنتا بھائی ویسے ڈم اینڈ ڈاف ہے ڈیسیبل ہے اور باپ ایک ماہ پہلے انتقال کر گیا ہے اس بیوہ نے اپنے خامد کا غم نہیں بھلایا تھا کہ بیٹی جوان بیٹی کا جنازہ اس کے دروازے پہ آگ لیا ظلم کی انتہا ہے وہ کون ہے درندہ آئیے دکھانے شیروز آپ موقع پہ پہنچے تھے آپ نے ظاہر آپ پہلی آنکھ تھے دیکھنے والی جنرلسٹک آئی تھے اس وقت وہاں پہ کیا سچویشن تھی آنر کیلنگ کا شاخص آنا تھا وہ واقعی کیونکہ شروع میں بتایا گیا یہ خودکوشی ہے لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ فیملی میمبرز میں سے کوئی ملوث ہے بیچ میں جی جیسے کہ کنکل کر کے کافی لوگ وہاں پہ جمع ہو چکے تھے جیسے انہوں نے پولیس نے بھی اس لائے کوڑن آف کیا تو شروع میں یہ تاثر دیا گیا کہ لڑکی نے خودکوشی کی ہے جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ ان کی پر شادی ہوئی تھی پسند کی لڑکی کا چند ہی دن کے غائر بعد ان کے ان کے اپس میں گڑائی جگڑا کس بات ہے گریلو نچاکی کام کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے گھر کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ اس سے پوری نہیں ہو پا رہی کیا یہ بات سچ ہے کہ لڑکی کھیتوں میں محنت کر کے ہاتھ بٹاتی تھی اپنے شوہر کا بلکل جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو سب سے بڑی جو اس کی مرڈر کرنے کی جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ خاتون تین ماہ سے حاملہ تھی امیز سے تھی اس کا شوہر سے زبب دستی کہتا تھا کہ تم کام پہ جاؤ کھیتوں میں کام کرو جبکہ اس کی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ کام کر سکتی اس حالت میں آراز ہو کر جب وہ اپنے گھر بائی بین کو چھوڑ چکی تھی اور نہ اس کا باپ تھا اس کا باپ کی بھی پچھلے مائے ڈیتھ ہو گی اس نے کیے کیا کہ اسی کے جو مصفاق دریندہ ہے اس کا شوہر اسی کی گھر چلی گئی اور انہیں جا کے بتایا کہ میں تین ماہ سے حاملہ ہوں اس کے باوجود مجھے زبب دستی کام کرنے کا کہتا ہے کام کرنا چاہیے اور بچہ بھی ہے بچہ ہے کہ اس کا چھ ماہ کا بیٹا بھی ہے اس کے باوجود اپنی بیوی کو اس کنڈیشن کے اندر جس کنڈیشن کے اندر کاتون کا با مشکل سے گھر کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہرے وہ ہرمنال چینجز ہوتے ہیں نوسیا ہوتے ہیں ہم دنوں بہترے مسائل ہوتے ہیں اس صفاق دریندہ نے یہ نہیں احساس کیا کہ اس کی بھوئی اس کے بیٹھ اس کی اولاد کو جنم دینے والی ہے اسے پیسے کا ہواستہ کے تا کے خود میند کرکا گھر بار کا سسٹم چلاتا جس کی ویسے سکسن کے پہلے ہی لڑائی رہتی تھی اس سے دورانے کے جس سے جا کے اس کے عزیزو کار سے شکایت کی تو اس سے دکھ ہوا کی شکایت کی ہے اس سے دکھ ہوا اس میں آکر اپنی بیوی کا گھلا گھوٹ کر مار دیا جس سے اس نے چند سال قبل لف ماریج کر کے اسے گھر بسایا تھا کیا چھے اسے کوئی اور شامل ہے بی جو بزاری طور پہ ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ سفاق دریندہ ایک ہی ہے جس نے اپنی بیوی کا سوری گھلا گھونٹ کر اس کے جان بلکل یہ سفاق دریندہ ہے اور دریندہ لفظ بھی اس کے لئے بہت کم ہے اس خاتون پر کیا بیٹی ہوگی جو ایک ماں تھی ایک بیوی تھی پہلے اس کی بیٹی گھر سے چلی گئی دنیا میں رسوائی کا باعث پھر کچھ عرصے بعد اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ابھی وہ عدت میں تھی تو پتہ لگا کہ جو بیٹی گھر سے بھاگی تھی اس کا جنازہ آ رہا ہے اور پھر اس پر دعائی یہ کہ پتہ چلا کہ وہ امید سے تھی اور اس کا کوئی نواسہ نواسی اس کی کوک میں تھا اور وہ بھی جنم لینے سے پہلے سانسیں توڑ چکا ہے تو اس بڑی عورت پر کیا کوہرام مچا ہوگا کیا قیامت سہرہ کا منظر ہوگا اس گھر میں کس طرح سے بربریت ڈھائی گئی ہوگی جہاں پر دو لوگوں کی جان لی گئی وہ گھر ایک گھر نہیں اس وقت زندان ہوگا اس وقت ایک پھانسی گھاٹ ہوگا اس وقت ایک کساب خانہ ہوگا میں الفاظ جتنے مرضی اس کے پرول ہوں لیکن کیا ہوگا اس معصوم چھ ماہ کے بچے کو بھی دیکھا ہوگا آخری وقت میں اس نے اس محبت کی دعائی بھی مانگی ہوگی اپیل بھی کی ہوگی یاد بھی دلایا ہوگا وہ آخری ہچکی اور آنسو اس کی زبان سے جب ہچکی نکلی ہوگی آنکھ سے آخری آنسو ٹپکا ہوگا وہ تڑپی ہوگی نجانے نیلے آسمان کو دیکھا ہوگا اپنے گھر والوں سے معافی کی طلبگار ہوگی کیا ہوگا یہ وہ چلی گئی تمام چیزیں اپنی حسرتیں اپنے ساتھ سینے میں لیے وہ ٹوٹے خواب کی کرچنیاں اپنی آنکھوں میں لیے ہم کوشش کریں گے اس کے ضمیر کو جنجوڑ سکیں آگے انصاف کے تقاضے عدلیہ نے پورے کرنا ہے آئیے اس کی جانب بڑھتے